السلام علیکم دوستو آج ہمارا ٹاپک ہے کہ بائک کی بیٹری کو کس طرح رپیر کیا جاتا ہے یہ بیٹری بلکل ہی خراب ہو چکی ہے دوستو اس کو ابھی ہم نے رپیر کرنا ہے اکثر دوست جو ہے وہ بیٹری جو ہے چیک نہیں کرتے کہ ان کی بیٹری کے اندر پرابلم گیا تو وہ اس کو پھینک دیتے ہیں اور نہیں لے کے رکھ دیتے ہیں تو آٹھ سو رپیہ بیٹری ہے تو اس کو ہم رپیر کر سکتے ہیں یہ دوستو ایزی لی رپیر ہو سکتی ہے ابھی ہم نے اس کو کرانٹ اس کا چیک کر رہے ہیں یہ دیکھیں جی اس کا بلک جو ہے وہ آن نہیں ہو رہا اس کا مطلب ہے جی اس کے اندر کرانٹ بلکل نہیں ابھی بلکل یہ خراب بیٹری ہے ٹھیک ہے اس کو ہم نے رپیر کرنا ہے تو رپیر کرنے کے لیے دوستو سب سے پہلے ہم نے اس کے یہ ڈکنے کھولنے ہوتے ہیں دوستو اس کے یہ چھے ڈکنے ہوتے ہیں یہ ہم نے کھول لیا ہے ابھی ہم نے جو کام کرنا ہے اس طرح کا کوئی آپ کے پاس چیز ہونی چاہیے اس میں ہم جو ہے اس کا جو تضاب ہے اس کے اندر کا وہ ہم نکال دیتے ہیں ٹھیک ہے دوستو دوستو اس کو ایک بار پھر سے سیدھا کریں گے سیدھا کر کے دیکھیں گے اس کے اندر پانی ہے کہ نہیں اس کے اندر جو ہے وہ پانی ہے تھوڑا سا دوستو اس طرح آپ نے بیٹری کو کرنا ہے اس کے اندر جتنا بھی تضاب اور پانی ہے وہ باہر نکل دے گا ٹھیک ہے اب دوستو اس بیٹری کو ہم نے یہاں پہ رکھنا ہے اور دوستو ویڈیو کو آپ نے مکمل دیکھنا ہے تاکہ آپ کو بھی بیٹری رپیر کرنے میں کوئی پرابلم نہ آئے تو دوستو یہ ہم نے ایک برتن لیا ہے برتن میں پانی بڑا ہے تو اب یہ ایک ٹھیک ہے ہے ٹھیک ہے جس سے انجیکشن لگاتے ہیں تو اس سے ہم نے یہ پانی بڑھنا بانی پہ رکھے آپ نے اس کو فل سپیڈ کے ساتھ اس کو مارنا تاکہ اس کے اندر جو بھی زانگ وغیرہ وہ اتر جائے ٹھیک ہے اور ایک چیز میں آپ کو اور بتا دوں کہ اس کے اندر جو مسئلہ ہوتا ہے وہ اس تاروں کے اندر بھی مسئلہ ہوتا ہے اس کے اندر زانگ لگ جائے تب بھی یہ مسئلہ ہوتا ہے تو ہم نے اس کی وائر چیک کرنی ہے تو یہ دیکھ لیں ایک اس کی وائر جو ہے وہ ادھر سے پورڈر بنی ہوئی ہے یہ ادھر سے نکلی ہوئی ہے ٹھیک ہے یہ بلکل یہاں پہ تو لگی ہوئی تھی ہمیں نہیں محسوس ہو رہا تھا کہ یہ ادھر سے ٹوٹی ہوئی ہے یا کوئی مسئلہ ہے یہ ادھر سے تو بلکل صحیح لگ رہی ہے لیکن یہاں پہ ہم نے دیکھا ہے تو اس کی یہ پوڈر بنی ہوئی ہے اور یہ یہاں سے بھی خراب ہو چکی ہے ٹھیک ہے دوستو یہ تار بھی ہم نے چینج کرنی ہے اس کو چینج کرنے کا کیا طریقہ ہوتا ہے وہ بھی آپ کو بتاتے ہیں اور سب سے پہلے ہم اس بیٹری کو واش کر لیتے ہیں سب میں آپ نے سپیڈ کے ساتھ اس کے اندر پانی بھرنا ہے پانی بھر کے دوستو اس کو ہم نے باہر بھی نکالنا ہے اس پانی کو اب دوستو ہم نے اس کے اندر جو پانی بھر رہا ہے اس کو ہلائیں گے اس طرح تاکہ اس کے اندر جو بھی زنگ بغیرہ وہ اتر جئے اب ہم نے اس کو یہاں پہ باہر نکال دیں یہ دیکھ لیں دوستو پانی کا رنگ جس طرح کا ہو گیا ہے اس کا مطلب ہے اس کے اندر زنگ بغیرہ بھی مجود ہے تو دوستو اس کے بعد ہم نے اس کے اوپر جو ہے اس طرح پانی ڈال کے اس کو واش کر لینا ہے تو دوستو ہم نے اس بیٹری کو ابھی واش کر لیا ہے ہم نے کوئی اتنا اس کو زیادہ چیز سے واش نہیں کیا صرف پانی سے ہم نے اس کو واش کیا ہے تاکہ اس کے اندر جو کاربن ہے وہ نکل جائے اب ہم نے اس کی یہ بیٹری کی وائر لگانی ہے پہلے پھر اس کے اندر پانی ڈالیں گے پانی ڈال کے پھر اس کو چارجر کریں گے چارجر کر کے پھر آپ کو اس کا ریزلٹ چیک کرواتے ہیں ٹھیک ہے دوستو اس کو سبس پہلے ہم نے اتارنا ہے ادھر آئیں بھائی ادھر چل بیٹری پکڑ کے رکھیں گے اور یہاں پہ آپ نے دوستو چوڑ لگانی ہے یہ جو ہے یہ تھوڑے سے اندر جو ہے اس کے لیام ہوتے ہیں تو یہ دیکھیں جی دوستو یہ ہم نے اس کے اوپر جو ہے وہ توڑ دیا ہے اس کو ہم نے رکھنا ہے اپنے پاس ہی اب یہاں پہ ہم نے جو کام کرنا وہ صرف یہاں پہ ہوگا یہ ہمارے پاس کیل مجود ہے یہاں سے ہم اس کے اندر سراخ کریں گے دوستو تاکہ ہم جو ہے یہاں سے اس کی وائر جو ہے وہ گزار سکیں دوستو یہ ہم نے وائر لیا ہے اس کو ہم نے اتنا کٹ لینا ہے جتنی ہم کو ضرورت ہے بڑی کٹنا جائے تو آپ بڑی بھی کٹ سکتے ہیں کوئی ایشو نہیں ہوگا اور یہاں سے ہم نے اس کو اس کے اندر گزار لینا ہے ابھی بھی یہ تھوڑی سی مشکل جا رہی ہے ہم اس کو سراخ کو تھوڑا بڑا کریں گے دوستو یہ وائر لگانے کا بہت ہی اسام طریقہ بتا رہا ہوں آپ کو جی تو دوستو ہم نے اس کے اندر سے یہ وائر جو ہے اس طرح گزار لیا ہے یہ ماری اتنی وائر جو گیا ہے ابھی اس کو ہم نے تھوڑا سا چھیلنا ہے تاکہ اس کے ساتھ ہم جو ہے اس کو لگا سکیں دوستو یہ وائر جو ہے آپ نے اچھے والی وائر لینی ہے کوئی ہلکی وائر نہیں لینی کیونکہ ہلکی وائر آپ لیں گے تو وہ جو ہے ایک میرنے کے بعد پھر وہ ہی مسئلہ کرے گی پھر آپ کو کوئی فیدہ نہیں ہوگا تو آپ نے اس طرح اچھی وائر لینی ہے اس کے بعد آپ نے یہ جو وائر لیا ہے اس کے ساتھ تھا آپ نے اس کو کیل جو ہے وہ لوہے کا لینا ہے دوستو آپ نے اور یہاں سے آپ نے اس کو بینڈ کرنا ہے ہو سکے تھا دوستو کیل جو آپ وہ چھوٹا لے لیں یہ کیل تھوڑا سا بڑا مجھود تھا میرے پاس تو کوئی ایشو نہیں ہے اس کا بھی تو اب ہم نے اس کے اندر اس کو ٹھوک دینا ہے دوستو یہ بلکل ہم نے اس کے اندر ٹھوک دیا ہے ابھی تھوڑا سا ہم اس کو مزید جا وہ نیچے کرتے ہیں دوستو کیل جو ہمارا بلکل ہی اس کے اندر فکس ہو چکا ہے اب ہم نے یہ اس کے اوپر لگا دینا ہے یہ دوستو نہ بھی لگائیں تو کوئی ایشو نہیں ہے ٹھیک ہے لیکن ہم یہ لگا رہے ہیں اب جو اس کے اندر ہم نے پانی برنا ہے پانی بر کے دوستو ہم نے اس کو چارجر لگانا ہے چارجر لگا کے پھر ہم اس کو دیکھیں گے کہ بیٹری روپیر ہوں گی یا ماری کے نہیں ہوگی دوستو بیٹری کے اندر ہم نے پانی جو بر دیا ہے اور یہ پانی جو ہے دوستو یہ جو دو آپ کو لائن نظر آ رہے ہیں ان کے درمیان میں آپ نے رکھنا ہے اس سے نہ اس سے اوپر ہونا چاہیے نہ اس سے نیچے ہونا چاہیے اگر اس سے اوپر ہوگا تو بھی بیٹری جو ہے وہ چارجر نہیں ہوگی اور اس سے کم ہوگا تو بھی بیٹری جو ہے مسئلہ گرہی تو آپ نے اتنا ہی اس میں پانی برنا ہے اس کے بعد آپ نے اس کے ڈکن جو ہے وہ لگا دینا ہے دوستو دوستو اب ہم اس کو چارجر لگاتے ہیں چارجر لگا کے پھر جو ہے ہم اس کو دیکھیں گے کہ ہماری بیٹری جو ہے وہ صحیح ہوئی ہے یا نہیں ہوئی تو مجھے تو امید ہے کہ بیٹری جو ہے وہ انشاءاللہ چل جائے گی ہم نے ہمارے پاس چارجر تو موجود نہیں ہے اس وقت ہم نے اسی بیٹری کو موٹسائیکل سے چارجر کرنا موٹسائیکل میں تو نیکسٹ ویڈیو انشاءاللہ موٹسائیکل کی بیٹری اگر چارجر نہ ہو رہی ہو تو کیا کیا پرابلم ہوتی ہے وہ اس پر ویڈیو بناؤں گا انشاءاللہ آپ دوستوں نے کمنٹ کر کے یہ بتانا ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی ہے موسیقی